دوستو نمسکار مجھے سبسکرائب کریں اور میری سانکنین ہے دوستو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پریوار میں مکھیا پریوار کی مکھیا کو کیسا ہونا چاہیے کیا پریوار کا مکھیا کس طرح سے اس کا جیون ہونا چاہیے ایک کہاوت ہے مکھیا مکسو چاہیے کھان پان کو ایک پالے پوس ہے سکلین تلسی سہیت بیوی دوستو مکھیا کو مکھ کے طرح ہونا چاہیے جیسے ایک مکھ جب کھاتا ہے تو سارے انگوں کا ہاتھ پیر پیٹ سیر نا کان جتنے بھی سریر کے انگ ہیں سبھی کا پالن کو سڑ کرتا ہے ایک مکھ جب کھاتا ہے لیکن ہم پریوارک ہوتے ہیں جب ہمارا پریوار ہوتا ہے تو اس کا مکھیا پریوار کو چلانے والا ہوتا ہے ہمارے بھارتی سنسکرتی میں بھارت کو پرس پردھان دیس کہا گیا ہے تو پرس ہی گھر کا مکھیا مانا گیا ہے اسی طرح جیسے کی مکھ جو ہے پورے سریر کا پالن کو سڑ کرتا ہے اور اکیلا کھاتا ہے تو بیسے ہی کمانے والا مکھیا ایک ہوتا ہے لیکن بھی بچے جتنے پریوار میں ہوتے ہیں سب کا پالن کو سڑ وہ اکیلا مکھیا کرتا ہے تو مکھیا کو باسکوں میں اپنے پریوار کا پالن کو سڑ اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح کی مکھ پورے سریر کے انگوں کا بھرڑ کو سڑ اکیلا کرتا ہے اسی طرح ہونا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں اور پریوار کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں ان جو بہت سے ایسے پریوار ہیں جو اپنے پریوار کا خیال تم رکھتے ہیں تو پریوار کا خیال رکھنے سے ہی ہم اپنے پریوار کو سریر سابق کر سکتے ہیں یدی آپ کا پریوار ہے آپ پریوار سے جڑے ہیں تو اس میں آپ کا پورا دائت تو ہوتا ہے کیونکہ کس کا دائت ہوتا ہے مکھیا کا دائت تو ہوتا ہے نہ کی ہاتھ پیروں کا یدی ہم کہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر کی گلتی ہے تو ہاتھ پیر کی گلتی نہیں ہے یدی مکھ کھانا نہیں کھائے گا تو ہاتھ پیر کام نہیں کریں گے اسی طرح آپ کا پریوار ہوتا ہے پریوار کا مکھیا ہوتا ہے یدی پریوار کا مکھیا نہیں کام کرے گا اور پالن کوشن کے لیے ان سادھن کی بیوستہ پریوار کے لیے نہیں جٹائے گا تو پریوار بھی بیوستی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے یہ کہاوت کہیں گئی ہے دوستو اور ہم کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے ہم بھول جاتے ہیں ہمارا جو دماغ ہے میمور یہ کچھ سمیے کے بعد بھول جاتا ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو جو ہے پریوار کا مکھیا کیسا ہونا چاہیے اس پر بنایا جائے اور میں تو کہیں پہ بھی ویڈیو بنا دیتا ہوں دوستو میرا کوئی ایسا اسٹیڈیو نہیں ہے اس کو معاف کریں گے لیکن بولنے کے لیے جو ہم نے بتایا ہے آپ کو وہ بہت صحیح ہے یدی ہم اس کو دھیان میں رکھتے ہیں تو آپ کا پریوار کبھی نہیں ٹوٹے گا اور پریوار کو آپ کو کسی بھی طرح سے چاہے بیچاریک ہو خان پان کا ہو رہن سہن کا ہو اس کا پورا بیوستہ پریوار کی مکھیا کی جمعیداری ہوتی ہے اور آج سے نہیں جب سے پریوار ایک سرگات ہوئی ہے تب سے یہ جمعیداری پریوار کی مکھیا کی ہوتی ہے اس بات کو آپ بیسے شروع سے دھیان رکھیں اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں آپ کا پریوار اچھا رہے جیون اچھا رہے انہیں جو ہے سب کامنا ہے آپ کو تھیکیو نمستے بھائی سیو